امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے کلاک کاریاں کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ لوگوں کو خوش آمدید آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں نیا پروجیکٹ ہمارا پروجیکٹ پوٹو ہار اور شروع سے کر مجھے فالو کر رہے ہیں تو آپ نے پروجیکٹ ریبون دیکھا ہوگا پروجیکٹ کی سیونٹی دیکھا ہوگا جو کہ ماشاءاللہ میرے دونوں بہت اچھے گئے ریبون تو سیل ہو چکی ہے پر کی سیونٹی میرے پاس ہی ہے اور اب یہ پروجیکٹ پوٹو ہار آ چکے اس کو ہم پیلڈ کریں گے اس کو ریسٹور کریں گے اور اس میں کچھ موڈیفکیشنز بھی کریں گے اچھا اب اس کے اگر میک موڈل اور ویرینٹ تو مجھے نہیں پتا اگر اس کی طرف آیا جائے تو یہ سوزوکی کا نائنٹین ایٹی فور کا موڈل ہے جو کہ پاکستان میں پوٹو ہار کے نام سے جانی جاتی ہے اور باہر کے ممالک میں ان کے مختلف نام ہیں کوئی سامورائی بولتا ہے کوئی جمنی سیرہ بولتا ہے اور عجیب عجیب سے نام ہیں پاکستان میں بارہ لیئے پوٹو ہار کے نام سے ہی تھی اور اگر گاڑی کی کنڈیشن کے حالے سے بات کر لی جائے تو گاڑی کی کنڈیشن کچھ اس طرح کی ہے کہ مجھے اس نمبر فریڈ کے لہوا نہ اور اس گاڑی میں کچھ پسند دیا ہے باقی گاڑی مکیری کے لیے ماشاءاللہ بہترین ہے چلے میں فٹ ہے باڈی میں کام ہے انٹیریئر میں کام ہے اور کچھ ڈیکوریشن جو آپ نے گاڑی میں کرنی ہوتی ہے وہ ہے اور موڈیفیکیشن اس گاڑی میں ہوگی تو اگر کام کے حوالے سے دیکھے جائے تو اس گاڑی میں کیا کام ہے تو سب سے پہلے گاڑی ڈینٹنگ مانگتی ہے اس کے بعد پینٹنگ کا کام یہ گاڑی مانگتی ہے اور انٹیریئر جو ہے اس کا کمپلیٹی ری سٹور ہونے والا ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کا انٹیریئر چینج ہی کریں گے اور انجن وائز اگر بات کی جائے تو گاڑی میں انجن اوریجنل لگا ہوا ہے جو اس کا ہزار سی سی آتا ہے اور فور بائ فور ایکٹیو نہیں ہے اس گاڑی میں فور بائ فور ایکٹیو کروانا بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے کوئی آف روڈنگ اس گاڑی بھی نہیں کرنی ہے صرف شوکیاں لی گئی ہے اور تیار کریں گے اس کو اور پھر چلائیں گے تو یہ ہمارا ایک طرح سے تیسر پروجیکٹ ہونے جا رہا ہے اچھا اگر گاڑی کے انٹیریئر پہ آیا جائے تو سب سے پہلے جب آپ دروازہ کھولتے ہیں تو آپ کو ایک سرپرائز ملتا ہے جو کہ یہ ہے جب بھی تیز آج چلے گی دروازہ جا کے زور سے فینڈر پہ لگے گا اور اس کے لگنے کی کیا وجہ ہے اس کی یہ سپورٹس ہوتی ہیں اور جو یہ سپورٹس ہیں یہ جگاڑ سے لگی ہوئی ہیں یہ تو کوئی جو آپ کا انجن پر بیلٹس ہوتے ہیں ان کے لیکن ان کی پروپر ایک چیز آتی ہے جو کہ بیلٹ آئی پی ہوتی ہے لیدر کا ہوتا ہے اور وہ دروازہ کو روک کے رکھتا ہے سپورٹ ہوتی ہے دروازہ آگے جا کے لگتا نہیں ہے پہلی چیز یہ ہوگی اس کے بعد اس کے آتے ہیں گتے گتوں کا بھی یہی حال ہے کہ گتوں کی کنڈیشن بہت خراب ہے یہ بھی نہیں ڈالیں گے اور جہاں تک یہ ہینڈل سکین کی بات ہے یہ چیزیں بھی ریپلیس ہوں گی یہ کچھ بہتر ہے یہ دونوں چیزیں ریپلیس ہوں گی اگر ڈیشپورٹ آئی سائٹ پہ آ جائے جائے تو ڈیشپورٹ جو ہے وہ بھی کافی پرانا ہے اس میں ہم لگائیں گے جو جمنی کا آتا ہے جو مورڈن ڈیشپورٹ ہے وہ لگایا جائے گا یہ بھی ویسے پیار ہے اور میری جو پہلے میرے پاس بھی پوٹو ہار رہی ہے اس میں بھی یہی سیم ڈیشپورٹ تھا لیکن وہ بہت ہی پیاری کنڈیشن میں تھا میں پکچرز آپ سے شیئر کر دوں گا لیکن اس کی کنڈیشن جو ہے کافی خاصہ حالت میں ہے ڈیشپورٹ آنا کام بھی ہو گیا وہ بھی چینج ہو جائے گا اس کے بعد آتے ہیں سیٹوں پہ سیٹیں اس کی ایسی ہیں کہ نہ یہ آگے ہوتی ہیں نہ یہ پیچھے ہوتی ہیں نہ ان کے ٹیک پیچھے نہ ٹیک آگے ہوتی ہے اب اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے یہ یہ یہاں پہ ویلڈنگ ہوئی ہوئی ہے اس پیلڈنگ کی وجہ سے یہ فورڈ نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے ایک تو بندہ بہت انکمفرٹیبل بیٹھتا ہے یہ ہوگی ڈرائیور سائیڈ اب آتے ہیں بیک سائیڈ پہ بیک سائیڈ کا دروازہ آپ کھوڑیں تو کچھ حالات اس طرح کے کوئی زور لگا کے اوپر سے کھلتا ہے اور یہ کنڈیشن ہے پیچھے کی اور پیچھے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو یہ سیٹس ایسے لگی ہوئی ہیں بجائے ان کو ایسے لگانے کے ہم ان کو لگائیں گے اس طرح جس طرح جمنی میں آتی ہے جو باہر ہوتی ہے جیپان میں یا پتہ نہیں مختلف ممالک میں ہوتی ہے ان میں یہاں پہ پیچھے سیٹ لگی ہوتی ہے اور آگے والی سیٹ آگے ہوتی ہے اور پھر بندہ پیچھے آگے بیٹھ جاتا ہے تو ایک کام یہ ہوگا اور اس کے بھی پیچھے بھی وہی مسنا وہی اسی طرح کے گتے اور روف لائنر پہ آجیں تو روف لائنر کی بھی کنڈیشن کچھ ٹھیک نہیں ہے روف لائنر بھی خراب ہے اور اگر اس سائیڈ کی بات کی جائے تو اس سائیڈ کے بھی حالات کچھ ایسے ہی ہیں یہ بھی دروازہ آگے بھاگ جاتا ہے اور اس کے بعد گیر اور ٹیپ پہ آجیں ٹیپ بلکل فارق یہ بھی نہیں لگائیں گے انشاءاللہ اور گیر پہ آجیں تو یہ سب کچھ میں ریموف کر دوں گا اب یہ تھا انٹیریئر اب اگر ہم آتے ہیں ایکسٹیریئر پہ ایکسٹیریئر پہ آتے ہیں تو اس گاڑی کو پینٹ کیا گیا تھا اندر باہر سے جن سے ہم نے لی تھی انہوں نے اندر باہر سے گاڑی پینٹ کروائی تھی اور پینٹ کروانے کے بعد یہ جو جھولے لال سی چیزیں لگیں ہیں ایک تو ویلکم اور یہ سارے سٹیکر یہ سب اتارے جائیں گے ابھی ہو سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں یہ سٹیکر اس کے اتار دوں تو اس کے بعد اس کے اوپر باقی جو پروسس ہوگا ابھی اگر میں کروا سکے اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ تو وہ سٹارٹ ہو جائے گی نہیں تو یہ کچھ ٹائم لے گی کچھ ٹائم کے بعد جب میرا بجٹ آئے گا تو میں اپنے حساب سے اس کو تیار کروں گا آگے انشاءاللہ آپ کو ویڈیوز اس پر ملتی رہیں گی تو جو جو کام اس پر میں نے کروانے وہ بھی میں آپ کو بتا آتا ہوں گاڑی کے کام ہے مین کام یہی ہے انٹیریئر اور ایکسٹیریئر ڈینٹنگ بینٹنگ مکینکلی گاڑی میں کوئی اتنا زیادہ کام نہیں ہے کچھ زیادہ نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت ہے حصے میں تھوڑی سی پلے ہے اور گاڑی تھوڑا سا جھولتی ہے تو وہ بھی ہلکل کے کام انشاءاللہ ہوتے رہیں گے اور آپ اس کی ویڈیوز دیکھتے رہیں گے تو یہ تھی آر آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند دیکھئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتا ہو آپ کو نیکسٹ ویڈیو مطاب تک کے لیے اللہ حافظ ملتا ہوگا ملتا ہوگا ملتا ہوگا